اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امیدہ سب ٹک ٹاک ہوں گے سو فرنز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ڈیفرنٹ لیسز کے ساتھ گلے کا بہت ہی خوبصورت اور بہت جلدی بننے والا بلکل نیو سٹائل میں ڈیزائن شیئر کروں گی تو بینہ ٹائم ویچ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کنٹراسٹ میں تھٹی ٹو انچ کی لمبائی میں پٹی ریڈی کرنی ہے دھائی انچ اس کی چڑائی ہے دونوں سائیڈوں سے ہم نے کپرے کو فولڈ کیا تیار پٹی ہم نے ایک انچ کی ریڈی کرنی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے دونوں سائیڈوں پہ ایک چوڑی لینس یوز کرنی ہے اور ایک ساتھ میں بری کلر بری قسم کی ہم نے شیٹر لینس یوز کرنی ہے ٹھیک ہے لیسز کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ایک طرف سے ایک آرٹ ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح ہم گھر بیٹھے ہوئے بہت آسانی سے لیسز کے ساتھ گلے کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت جلدی سے ٹھیک ہے اب ہم نے اس پٹی کو اوپن کرنا ہے اور جو دونوں سائیڈوں سے ہماری کریز لائن بٹھی ہوئی تھی اسی کریز لائن پر آپ نے پٹی کے اوپر سیدھی ہماری پٹی ہوگی اور لینس جو ہوگی ہماری اوپر والی سائیڈ پر اُلٹھی ہوگی جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ ہماری پٹی سیدھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اسی طرح دوسری کریز لائن پر بھی ہم نے ایک چھوٹی سی ایک بریق سی شٹل لینس یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اسی کریز لائن پر آپ نے لینس کا جو پارٹ ہوگا اندر والی سائیڈ پر ہماری سیدھی ہوگی اوپر والی سائیڈ پر ہماری جو لینس ہوگی لینس کا جو روک ہوگا وہ اُلٹا ہوگا ٹھیک ہے اب لینس کو ہم نے ٹرن کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے ہماری لینس ہی ہوگئی سیدھی سائیڈ کی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ایرن سے پریس کر لینا ایرن سے پریس کرنی کے بعد پٹی کو ہم نے سینٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے ہم نے ٹھیک ہے اب میں اس کو اس کے اوپر اٹیج کروں گی ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم گول گلے کے ساتھ اس کو اٹیش کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو ڈائیمنڈ گلا بھی ریڈی کر سکتے ہیں سینٹر سے ہم نے کٹ کیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے گلے کی پیمائش کرنی تھی تو گلے کی ہماری جو لمبائی تھی وہ چار انچ تھی یہاں سے آپ نے تین انچ کا نشان لگا کے پٹی کو ہم نے یہاں سے پٹی کو سیٹ کر کے سلائل لگانا ہے اچھا یاد رہے کہ پہلے تو ہم پٹی کو اٹیش کر کے سینٹر پہ لگاتے ہیں آپ نے یہاں سے ہاف انچ کا گیپ رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاف انچ کا اس لائے کہ ہماری جو پٹی ہوگی ہلکا سا کپڑا بھی نظر آئے گا اور ساتھ میں ہماری یہ جو پٹی ہوگی وی شیپ میں آ جائے گی ٹھیک ہے نیچے سے تو ہماری کورنر بنا ہو گیا وی شیپ میں تو یہ ویسے کہ ویسے ہی رہے گا اوپر سے جب ہم پٹی کو سٹارٹ کریں گے تو تھوڑا سا آپ نے ہاف انچ کا دونوں سائیڈوں سے گیپ رکھنا ہے سینٹر سے ٹھیک ہے ہماری جو شرٹ کا سینٹر ہوگا دونوں سائیڈوں سے آپ نے ہاف انچ کا گیپ رکھنا ہے ٹھیک ہے نیچے سے ہمارا بلکل وی شیپ میں ہے سو فرنس جتنی دیر میں میں یہ سلائی کمپلیٹ کرتی ہوں اگر آج کا یہ ڈیزائن یا میرا میتھرڈ بتانے کا اگر ایزی لگا ہو اچھا لگا ہو کہ کس طرح ہم ایزی لی کمپلیٹ کر سکتے ہیں ڈیزائن وہ بھی سیمپل فیبرک پر کنٹراس پٹی لگا کر اور ساتھ میں لیسس کے ساتھ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اگر آپ میرے چینل میں نیو ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنسکیں اور ہاں جاتے جاتے میرے چینل پر ضرور ویزٹ کیا کریں وہاں پہ آپ کو بہت سارے ڈیزائنگ آئیڈیاز منٹراؤزر کے سلیپس کے اور ساتھ میں نیکٹ لائن کے بہت خوبصوری ڈیزائن شیئر کی ہوئے ہیں تو ویڈیو کو آپ لازمی دیکھئے گا اگر اچھے لگے ہو ڈیزائن تو لائک کیجئے گا ساتھ میں شیئر کیجئے گا اب ہم نے سیمپل گوھر گھلے کو سینٹر پر سیٹ کرتے ہوئے سلائل لگا دنی ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹر فیبرک کو آپ نے کٹ کر لینا کٹ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دنے اور گلے کو بیک سائیڈ پر ٹرن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور گلے کی آپ نے ترپائی کر دنی ہے اور ساتھ میں آپ نے شٹ کو آئیڈن سے پریس کر لینا ہے تو جناب یہ دیکھیں ہمارے گلے کے فائنل لک آئی ہوپ سو آج کا یہ ڈیزائن آپ کو بہت سمپل بہت جلدی بننے والا ڈیزائن شیئر کیا ہے تو جناب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا ڈھیر سارا کیا لکھیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد دکھیں تینکیو سو مچ